نمشکر دوستو میں پرتیس ریوازدہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر کسی نہ کسی سے پیارتوں کا بیٹھتے ہیں لیکن کیا ہے پیار سچا ہے یا پھر چھوٹا یہ جاننا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی بھی ہم کسی کو دیکھ کر یہ نہیں پتا لگا سکتے کہ ہے ہم سے پیار سچا کرتا ہے یا نہیں اس کی پہچاننے کی طریقے بھی آپ کو آج میں بتاتی ہوں کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا پیار کرنے بڑا آپ سے سچ میں پیار کرتا ہے نمبر ایک اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ سے بھی وہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور بہت چاتاتا بھی ہے یا پھر آپ سے سسٹا چار سے بات کرتا ہے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے اپنی چیزوں کو باڑتا ہے آپ کے ساتھ تو سمجھ لیجئے کہ وہیں آپ سے سچا پیار کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پہلوں کو دوسرے پہلوں سے بھی سمجھیں پہلے اسے اندر سے سمجھیں پھر اسے بہار سے سمجھیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو ہمیں وہیں ایک چیرے سے رکھتا ہے لیکن پیچھے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہیں بھند چیروں کے نظر آتے ہیں یدی آپ سے سسٹا چار کرتا ہے تو آپ اسے پہلے سمجھیں کہ کیا وہیں سسٹا چار اس کے لئے پیار کا پرتی ہے یا پھر دھوکہ دڑی کا آپ پہلے اسے سمجھیں کہ کتنے دنوں سے جانتے ہوئے یا کتنے مہینے ہوئے ہیں آپ کو اس سے ملے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کے سشتہ چار میں کیا پریبارتن آیا اور یدی آپ کے سشتہ چار میں پریبارتن ہونے کے ساتھ آپ سے پیار سے باتیں کرتا ہے آپ کے ساتھ ہر چھوٹی سے بڑی چیزوں کو شیئر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ بھر آپ سے سچا پیار کرتا ہے پر دو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس پیار کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے سمجھنے لگتا ہے آپ کے چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگتا ہے یدی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی ہونے کے بعد یدی بھر آپ کی آواز بھی سن لے تو آپ کی آواز سے ہی پتہ لگا سکتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی درد ہے یا پھر آپ خوش ہیں تو اسی وجہ سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھر آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ کا دل دل سے چھوٹ جاتا ہے پر دل سے دل چھوٹنے کے بعد بھر آپ کی فیلم کو سمجھ سکتا ہے بینہ دیکھیں آپ کے صرف آواز سے ہی آپ کا پتہ لگا سکتا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں اور کتنے دھکمیں ہیں یدی بھر آپ کے آواز سے جان جاتے ہیں کہ آپ کتنے خوشی ہیں یا پھر کتنے دھکمیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ صرف بہت پیار کرتے ہیں اور پیار کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ دل سے دل جھوڑنے چاہیے اور ایسی دل سے دل جھوڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنرونی طریقے سے اچھے سے جان سکتا ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے ہوا میں اڑنے کی مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کو پیار ہوتا ہے تو وہ اپنے میں کھویا رہتا ہے ہمیشہ بینا بات کے ہستنے لگتا ہے یا پھر گھوم رہا ہے یا پھر کوئی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہونے لگتا ہے کہ اسے کہیں پیار تو نہیں ہو گیا ویاسے تو یہ ایسے ہی سائن ہوتے ہیں کہ آپ کو جدی کسی سے پیار ہو جائے تو آپ اپنے مند میں ہی خوش ہوتے رہتے ہیں ہوایاں اڑنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انہوں ہونے لگتا ہے کہ آپ کو پیار ہو گیا ہے یدی آپ کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو سمجھ دیجئے کہ آپ کو پیار ہو گیا ہے لیکن پیار ہونے کے بعد بھی آپ کو تھوڑا سی شنکا من میں رہتی ہے کہ آپ کو جس سے بھی پیار ہوا ہے کیا وہے بھی آپ سے پیار کرتا ہے اور وہے آپ سے پیار کیا اتنا ہی کرتا ہے جتنا کیا آپ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے چہرے سے اس کے ہاں ہاں سے جانئے کہ وہے ویکتی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے آپ اس سے من کی باتیں جانیے اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں باتیں شیئر کریں اس کی باتوں کو جانیں اور اس کی باتوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی باتیں بھی اس کے ساتھ شیئر کریں لیکن کبھی بھی اپنی باتیں پہلے شیئر نہ کریں پہلے ان سے تھوڑا پوچھیں کہ ان کے حال چار کیسے ہیں یا پھر ان کے باتوں سے جانیں کہ وہیٹی کیسا ہے یدی وہیٹ گھما پھر آکے باتیں کرنے والا ہے ایک پیار میں کم مشفاظ رکھتا ہے یادی وہ آپ کو سیدھے سے بتا دے کہ ہاں وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے اپنی لائف میں تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ سیریس ہے اور سیریس ہونے کے ساتھ وہ آپ سے سچا پیار بھی کرتا ہے تو یہی طریقے ہوتے ہیں یادی آپ اپنے پیار کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے اس کے ہاؤ بھاؤ سے اس کے چہرے سے اور اس کے آنے والے پریبتن سے ہمیں پتا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے یا نہیں بچار ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے دکھ میں دکھ ہونا اور اس کے خوشی میں خوش ہونا ہمیشہ دیکھا جاتا ہے یادی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو آپ کا ہونے والا پارٹ بھی آپ سے دکھی ہوتا ہے یا پھر آپ کی باتوں کو سن کر وہ اپنے مر میں افسوس کرتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا یا پھر آپ کو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یادی آپ کو دکھ ہے اور دکھ ہونے پر اسے زیادہ miss کر رہے ہیں اور miss کرنے کی وجہ سے آپ اسے share بھی کرتے ہیں یا پھر کبھی آپ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ ایک خوشی اس کے ساتھ باٹھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو زیادہ تک دل سے لے رہتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو جب بھی اپنے دکھ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہیں بھی تھوڑا افسوس کرتے ہیں یا پھر خوشی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہیں کچھ زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہیں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اگر اپوزیٹ ہے اس کا جب دکھ کی بات ہوتی ہے تو وہیں آپ کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے یا پھر خوشی کی بات ہوتی ہے تو وہ زیادہ دلچسپیں کسی چیز میں نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھے آپ سے بے رکھی سے پیش آ رہے ہیں بے رکھی سے پیش آنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ زیادہ اٹیجمنٹ بھی نہیں ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ پیار بھی نہیں ہو سکتا یادی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ چھوٹ موڈ بھی ان سے اگر بولتے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہے آپ کی پریشانی کو سن کر بھے بھی پریشان ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کا بھے سچا فیبی ہیں پر پانچ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی پیار کرتا ہے تو بھے آپ کی طرف کس طرح سے دیکھتا ہے آپ کی طرف کس ہاؤں سے دیکھتا ہے یا پھر آپ کو کس طرح سے پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے یا پھر ہارشپت کی طرح سے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا کسی چیز کو لے کر سیریس نہیں ہوتے اگر آپ کسی چیز کو بتا رہے ہیں تو بھے اسے سیریس نہ لے کر ہارشپت میں لے لیتے ہیں یعنی کہ ہسی مجاک میں لے لیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنے سے اس کا مطلب ہے کہ بھے آپ سے زیادہ سیریس نہیں ہے یا پھر اس لائف میں آپ کو سیریس نہیں لے لنہیں چاہتے یا پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو آپ ہمیشہ اپنے پارٹنر یا پھر ہونے والے لائف پارٹنر کے بارے میں پہلے اچھے سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں آپ اس کے چہرے کو دیکھیں اور چہرے سے پتہ لگائیں کہ بھے آپ کو کس طرح سے دیکھتا ہے جب بھی آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں تو آنکھیں ملا کر باتیں کریں اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ سے چب بھی میں باتیں کر رہے ہیں تو بھے اس بات کو سیریس لے رہے ہیں اور پھر مجاک میں لے رہے ہیں یعنی مجاک میں لے رہے ہیں تو وہیں آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہیں جالا پیار بھرا سمت نہیں لگ سکتے اور یعنی آپ کے باتوں کو سیریس تھی دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس باتوں کو اور اس باتوں کو سمجھنے کے بعد آپ کے ساتھ ان باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہیں آپ کے ساتھ سیریس ہیں اور آپ کو اپنی لائف میں لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ایسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پیار سچا ہے یا نہیں تو یہ ہیں کچھ ایسی باتیں یادی آپ ان پر دھیان دیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ جسے پیار کرتے ہیں وہیں آپ سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جب تک کیلئے میں پریتی سری باز تب آپ سے اجازت دیتی ہوں